بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ اس ویڈیو کے پارٹ ون میں ہم نے آپ کو دنیا کی مہنگی ترین پارٹی کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی تھی کہ کیسے دنیا کی مہنگی ترین پارٹی کے لیے محمد رضا شاہ پیلوی نے کیسے ایران کے ایک رگستان کو لگزری گاؤں میں تبدیل کیا اس کے ساتھ ہی اس گاؤں کے گھروں یعنی خیموں سے لے کر گاس پودوں پھولوں اور چیڑیوں تک کو دوسرے ممالک سے امپورٹ کیا اتنا ہی نہیں بلکہ اس مہنگی ترین پارٹی کے لیے دو فائف سٹار ہوتلز نئی ہائیوے اور مہمانوں کے تیارے اترنے کے لیے نئے ائرپورٹ کو بھی چند ماہ کے اندر اندر بنا ڈالا ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل تو ہم اس ویڈیو کے پارٹ ون میں آپ کو بتائی ہی چکے ہیں اگر پارٹ ون آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں تو پارٹ ون میں بات ختم ہوئی تھی پارٹی کے لیے امپورٹ کیے جانے والے دنیا کے مہنگے ترین پھولوں سبزیوں مچھلی اور گوشت کی تفصیل پہ تو مزید آگے ویڈیو کی تفصیل سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نیوٹفکیشن آپ کو مل سکے مہمانوں کی توازوں کے لیے شاہ نے دنیا میں دستیاب سب سے امدہ اور لذیذ کھانوں اور سب سے مہنگے مشروبات کا انتظام کیا اور اس سب کا انتظام شاہ نے اس دور میں دنیا کے سب سے بہترین ریسٹورنٹ میکسیم کے ذمہ کیا جس کا تعلق فرانسے ہے میکسیم نے جو سامان کئی پروازوں کے ذریعے پرسیپلس منتقل کیا جس میں 18 ٹن پھل سبزیاں اور دیگر سامان کے ساتھ ساتھ تین لاکھ اسی ہزار انڈے ستائیس سو کلگرام بیف پورک اور دنبے کا گوشت ایک سو اسی کلو گرام چکن مچھلی تین ہزار کلو اچھی کے انڈے دنیا کی جسے سب سے مہنگی غذا کہا جاتا ہے سالم ہرن مور اور دیگر جانوار تیس ہزار ٹن برتن اور کچن کا سامان پچیس ہزار بوتل شیمپن ایک ہزار بوتل گھنڈی ایک ہزار بوتل بورڈو اور درجنوں دیگر اقسام کی مہنگی شراب شامل تھی اس دعوت پر پوری دنیا کے سربنانے مملکت نے شرکت کرنی تھی تو ظاہر ہے اس کے لیے سیکیورٹی اپنے آپ میں ایک اہم ایشو تھی اس مقصد کے لیے شاہ نے پٹی سکس تھاؤزنڈ فوجیوں اور پرلیس اہلے کاروں کو پرپلیس اور اس تک پہنچانے کے سبی راستوں پر تیانات کیا پٹی پر کئی ماہ پہلے ہی ایک ملک گیر کریک ڈاؤن میں شاہ نے ہر اس ممکن شخص کو گرفتار کروا کر قید کر دیا تھا جو شاہ کے مخالف تھا یا شاہ کی حکومت سے ممولی سا بھی اختلاف رکھتا تھا پٹی کے ایام میں تو شاہ نے ایران کی سبی صدی گزرگاہوں تک کو بند کروا دیا تھا اس آلی شان ایونٹ کے لیے شاہ کی حکومت نے ایک سال قبل ہی دنیا کے مشہور میڈیا کمپنیز ٹی وی چینلز اخبارات و جرائد فلم بورڈ نے اس ایونٹ پر ایک بقاعدہ فلم بھی بنانے کا فیصلہ کیا جسے فلیم آف پارسیہ کا نام دیا گیا ایک سال تک یہ اپ کمنگ پارٹی پوری میڈیا چینلز پر چھائی رہی اگر بات کریں اس پارٹی میں شرکت کرنے والے مہمانوں کی تو ان میں ہیڈ آف اسٹیٹ اسٹریہ فن لینڈ اور سویزر لینڈ وزرائے آزم فرانس اٹلی جنوبی کوریا اور سویزی لینڈ دور مملکت بلغاریا برازیل ترکی ہنگری چیکو سلویکیا انڈونیشیا پاکستان لبنان انڈیا جنوبی افریقہ سنگال ذرائع یوگو سیلویا رومانیا اس کے علاوہ کینیڈا اسٹریلیا کے گرنر جرنل شامل تھے چودہ اکتوبر انیس سو اکتر کو شاہ رضا پہلوے ان مہمانوں کے استقبال کے لیے بزات خود شہراز پہنچا مہمانوں کو دو سو بلٹ پروف لیموزین گاڑیوں کے ذریعے پر سیپلس پہنچایا گیا اس سپیر تقریبات کا آغاز ہوا اور شاہ نے سب مہمانوں سے ایک مختصر خطاب کیا جس میں اس نے اپنے ملک کی حظیم ماضی اور پر امید مستقبل کا ذکر کیا جس کے بعد سب ہی مہمانوں کو ان کے خیموں تک پہنچا دیا گیا دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پورے قرآن سے اتنی بڑی تعداد میں با اثر شخصیات ایک مقام پر اگٹھی ہوئی تھی شام کے وقت مہمانوں کو ایک بڑے حال میں قائم سوشل کلب سے مستفید ہونے کا موقع دیا گیا اس کلب میں ایک استقبالیا ایک شراب خانہ ایک ریسٹورنٹ اور ایک جوہ خانہ شامل تھا ساتھ ہی یہاں بیس میک اپ سلون اور ہیئر ڈریسنگ چار سلون برائے مرد حضرات بھی قائم کیے گئے تھے جن کے لئے پوری دنیا کے ٹاپ میک اپ آرٹیسٹوں اور ہیئر ڈریسز کو بلوایا گیا تھا ساتھ ہی ایک بنکر بھی تعمیر کیا گیا جس کا مقصد خواتین کے زیانزیورات اور دیگر قیمتی چیزوں کو حفاظت میں رکھنا تھا اس شب رزا شاہ پیلوی نے دوسرے بڑے حال یعنی بینکوٹ میں ابھی مہمانوں کو ایک شاندار ڈینر پر جوائن کیا اس بینکوٹ کا ایک ایک اینچ دنیا کی سب سے مائر اور مہنگے پروفیشنل ریزائنر نے تیار کیا تھا قیمتی فرنیچر خوبصورت فانوسوں اور سونے چاندی کے برتنوں کا تذکرہ کرنا بھی نائنصافی ہوگی ڈائننگ ٹیبل کی لمبائی ستر میٹر تھی جس پر بیچے قیمتی کپڑے کو تیار کرنے میں ایک سو پچیس خواتین نے چھ ماہ تک کام کیا تھا دنیا کی تاریخ میں پہلا اور اب تک کا واحد موقع تھا کہ جب چھ بریازموں اور بیسوں ممالک سربراہن مملکت ایک میز پر اگٹھے ہوئے تھے چھ سو میمانوں کو دنیا کے سب سے قیمتی کھانوں اور دنیا کے سب سے مہنگے مشروبات سے محضوظ کیا گیا پندرہ اکتوبر پارٹی کے دوسرے دن صبح کے وقت پرسیپلس کے قدیم کھنڈرات پر ایک شاندار شو منقد کیا گیا جہاں سب میمانوں کو ایران کی پچی سو سالہ طریق کے مختلف ادوار کی افواج لیڈرز اتھیاروں اور کلچر پر مبنی ایک شاندار پریٹ دکھانے کا انتظام کیا گیا اس پریٹ کے لیے بارہ ہزار ایرانی فوجیوں کو مختلف ادوار کے ایرانی افواج کی وردیوں ذرہ بکتر اتھیاروں امدہ گوڑوں اور دیگر چیزوں سے مزین کیا گیا باقی دن میمان اپنے خیموں میں رہے یا حالز میں مختلف سرگرمیوں سہولت سے لطف اندوز ہوتے رہے اسی رات پرسیپلس کے کھنڈرات پر مہمانوں کے لیے روشنیوں اور اتش بازی کا ایک بے مثال مظاہرے کا انتظام کیا گیا جسے دیکھ کر اتنے بلند مرتبہ مہمان بھی حیران ہو گئے اولا اکتوبر پارٹی کے آخری روز نصف دن تک مہمانوں کو ان کے خیموں یا پھر حالز میں ایک سے بڑھ کر ایک پر لطف سرگرمیوں کھیلوں کھانوں سے محضوظ ہونے کا موقع دیا گیا اس موقع پر کئی مہمان ایک دوسرے کے خیموں میں بے مہمان آتے جاتے رہے جو کہ اپنے آپ میں ایک کمال کا محل تھا جہاں دنیا بر سے ایم ترین شخصیات ایک دوسرے کے پڑوس میں بہتور ہمسایہ ریائش پذیر تھی اپیر کو سبھی مہمانوں کو درحل حکومت تیران میں کچھ اہم تقریبات پر مدھو کیا گیا آخری رات شہرات ٹاور پر آتش بازی کے ایک اور شاندار مظاہرے کے ساتھ پارٹی کا اختتام ہو گیا ٹائم میگزین کے مطابق اس پارٹی پر ایک سو ملین ڈالر کا خرچہ ہوا جو کہ آج کے دور کے حساب سے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے بلا شبہ یہ پارٹی ایک کامیاب ترین ایونٹ تھا جس نے کچھ ماہ کے لئے ایران اور شاہ کو پوری دنیا کی میڈیا کی زینت بنائے رکھا لیکن پارٹی کے اختتام کے کچھ عرصہ بعد ایران سمیت پوری دنیا سے یہ سوال اٹھنے لگا کہ ایک غریب ملک جہاں پچاس فیصد سے زائد آبادی ربط کے نیچے جینے پر مجبور ہے اسے ایک سو ملین ڈالر ایک ایونٹ پر لگانا کیا زیب دیتا ہے اس پارٹی کے منفی اثرات نے شاہ کی مقبلیت میں خطرناک حد تک کمی کر دی اور اس کی سیاسی ساکھ بہت بری طرح مجروح ہوئی ساتھی ایران میں شاہ کے خلاف تحریک ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ زور پکڑتی چلی گئی اور آخر انکلاب ایران کے چلتے شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا شاہ ایران سے فرار ہو کر مصر پہنچ گیا 27 جولائد 1980 کو جلاوتنی کے دوران ہی مصر میں شاہ کا انتقال ہوا ان تین دنوں کے بعد پرسپلس کا مقام سے مطروق اور ویران ہو گیا آج وہاں ان خیموں کے محض کچھ زنگ علوج سانچے ہی باقی پڑے رہ گئے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ